دوستو رمشکار دوستو تو رافیل آہی گیا اور امبالا ایئر بیس پر پانچ رافیل لڑاکو ویمان اتر چکے ہیں ان کی تیناتی اسٹیجک طور پر اس جگہ کو بہت مہتپون مانی جا رہی ہے کیونکہ وہاں سے لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی پاکستان کی سیما اور چین کی سیما سب سے نزدیک ہے اور ایک لحاظ سے رافیل کے ٹارگیٹ میں یہ آتے ہیں ہوا سے ہوا میں مار کرنا یا ہوا سے جمین میں مار کرنا دونوں طرف لائن آف ایکچول کنٹرول یا لائن آف کنٹرول دائرے میں رافیل کے ہیں تو یہ امبالا میں کھڑا ہے لیکن سوال ہے یہ رافیل ایک ایسا سودہ چھتیز ویمانوں کا ہوا جس نے خود کے آنے سے پہلے اس دیش کی سنسب کی چولے ہلا دی سپریم کورٹ کی ساکھ کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے کی ہے سرک سے جو سیاست ڈگانے کی پرستتیاں ہوئی اس میں بہت سارے نعرے سیاست کے مدن نجر ایسے ایسے دیئے گئے جو اس سے پہلے اس دیش میں کبھی دیئے نہیں گئے تھے یہ رافیل آخر چیز کیا ہے اور فرانس کی کمپنی دسارٹ ایسی کونسی چیز ہے جس کے مدن نجر بھارت کی راجنیتی لگا تار ڈگمگاتی رہی اور اس رافیل ویمان کے ذریعے اس کے لڑاکو پن سے ہی تر اس ویمان میں کچھ جادو کھوجا جا رہا ہے کیا جس کے ذریعے پاکستان چت اور چین پست ہو جائے گا کیونکہ جس جنریشن کا رافیل ہے کیا واقعی اس جنریشن کا ویمان نہ پاکستان کے پاس ہے نہ چین کے پاس ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں لیکن آج ہمیں لگتا ہے شروعات تو ہمیں کرنی چاہیے سرسٹ برس پہلے دلی کے پالم ایئرپورٹ پر اسی طریقے سے چار لڑاکو ویمان اترے تھے اور وہ چار لڑاکو ویمان بھی فرانس سے ہی آئے تھے اور فرانس کی دسارٹ کمپنی سے ہی آئے تھے جس سے رافیل آئے ہیں اور ان چار ویمانوں کو لے کر اس وقت سنست کے بھیتر سماجوادیوں نے اس وقت کے پردھان منطری نہرو کو کٹ گھرے میں یہ کہتر کھڑا کیا تھا کہ بھارت کی جورت لڑاکو ویمان ہے یا پھر ارتفعوستہ اس کی اجازت دیتی ہے کیا اور سرک پر رامن اور لوہیا نے اس بات کو کھڑا کیا تھا کہ دراصل بھارت کی ارتفعوستہ اتنی مجبوط ہے نہیں اور اجادی کے تورتباد بھارت نے پہلی بار انتراشتی باجار میں لڑاکو ویمانوں کا جو سودا کیا تھا وہ دسارٹ کمپنی کے ساتھ ہی کیا تھا جو فرانس کی کمپنی ہے اور نہرو نے پارلمنٹ کے بھیتر یہ جواب بھی دیا تھا کہ اگر ایسا محسوس وپکچ کو ایک چھن کے لیے ہو یا اس دیش کو ایک چھن کے لیے محسوس ہو کہ جو لڑاکو ویمانوں میں جو پیسہ لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے اس دیش میں کوئی انڈسٹری رک گئی کوئی باندھ نہیں بن پا رہا ہے یا پھر کسانوں کو جو سویدہ دی جانی چاہیے یا مزدوروں کو لے کر جو سرکار کی نتیاں اس میں کوئی ارچن آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا تب ہم اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو مافی مانگ لیں گے اس تھیتی وہ آئی نہیں موجودہ وقت میں بھارت کی ارتفاستہ کو لے کر آج سوال نہیں کریں گے آج تو سوال رافل کا ہے جب سرسک برس پہلے چار لڑاکو ویمان بھارت کی زمی پر اترے تھے تب بھی دلی میں اس لڑاکو ویمان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑتی تب ایسا میڈیا نہیں تھا لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے اور آسمان سے گجرتے ہوئے جب دلی کے پالم ائرپورٹ پر گجرا تھا تو اس کو لے کر اس دور میں ہرشول لاس بھی تھا اتصا بھی تھا اور بھارتی سینہ آدھوکرن کی دشاہ میں بڑھ رہی ہے یہ بھی تھا لیکن موجودہ وقت اور سلسل برس پہلے کی پرستیتیوں میں بہت انتر آ چکا ہے تب ذکر بھارت میں سرکشہ کو لے کر ہو رہا تھا نیرو اس بات کا ذکر کر رہے تھے لیکن موجودہ وقت میں اگر انترازت یہ پرستیتیوں کو دیکھیں تو صرف پانچ رافیل نہیں آئے ہیں اکتیس رافیل اور نہیں آئیں گے بلکہ ایک لمبی کتار ہے جو جو بھارت میں آنا ہے پانچ رافیل آئے ہیں اکتیس کا انتجار ہے اس فیرست کو اگر آپ ایک ایک کر کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو جرد سمجھنے کی کوشش کیجئے مک 29 21 کا آرڈر دیا جا چکا ہے جو رشیا سے آنے والا ہے سکوئی SU-30 رشیا سے آئے گا 12 کا آرڈر ہو چکا ہے رافیل تو اکتیس آہی رہا ہے جو ایویکس ہوتا ہے وہ برازیل سے منگایا جا رہا ہے امبرر EMB-145 رشیا سے بیریئر A50 دو منگایا جا رہا ہے جو رڈار کے ساتھ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ڈورنیر منگایا جا رہا ہے جرمنی سے چار اس کے بھی آرڈر دیا جا چکے ہیں جو بوئنگ AH-64 اپاچے ہے اس کی بھی ایک اگلی کھے پانی ہے UAV جو ہے IAI حیرون اسرائیل سے آنے والا ہے یہ سرولینس میں کام آتا ہے یہ بھی آنے والا ہے اور یہ ایک ایسی فیرست ہے جس میں تمام دیش جڑتے چلے جائیں گے اور جب آپ نیول ائر بیس کی طرف جائیں گے اس میں میلٹرائنگ پیٹرولنگ کے لیے جائیں گے تو امریکہ سے بوئنگ پی ایک پوزیشن آنے والا ہے اس کے چار کے آرڈر دیا جا چکے ہیں جرمنی سے ڈورنیر ڈیو ٹو ٹو ایٹ کو آنا ہے اس کے بارہ آرڈر دیا جا چکے ہیں ہیلیکاپٹر میں رشیا سے کیم آو آنا ہے چار کے آرڈر ہو چکے ہیں فرانس سے ہیل چی تک آنا ہے چھے کے آرڈر ہیں اور سیروسکی ایس ایچ سکسٹی سی ہاک یہ امریکہ سے آنا ہے چوبیس کے آرڈر ہیں ان آرڈروں کو دیکھتے سمجھ آپ کے دماغ میں یہ بات جرور آئے گی کہ کیا بھارت ہتھیار در ہتھیار کھریدنے والا ہے اور بھارت کی سینہ کا اب آدھونکرن ہو چلا ہے اور آدھونکرن کی دشاں میں بھارت بڑھ چکا ہے اور اکنومی اپنی جگہ ہے لیکن فرحال ہمیں اس دیش کو سینہ کو مجبوط کرنا یقینات سیکنڈ ورلڈ وار کے سمیں ہٹلر اور مسلموں نے یا کہیں زرمنی اور اٹلی نے پوری طریقے سے یوروپ کو تباہ کر دیا تھا اور اس وقت ان کے تمام ائر بیس تھے ختم کر دیا گئے تھے اور اسی سمیں فرانس کی دسالٹ کمپنی نے لڑاکو ویمانوں کو بنانے کی شروعات کی تھی اور جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو نہرو نے پہلا سمجھوتا کیا تھا وہ دسالٹ کے ساتھ ہی کیا تھا اور دسالٹ کمپنی نے اس وقت اور آگین بنایا تھا اور آگین اس کو انگلش میں کہتے ہیں اور ہنڈی میں طوفان شبد ہوتا ہے نہرو نے طوفان ہی نام دیا تھا اس لڑاکو ویمانوں کا چار پہلی کھیپ آئی تھی جو کی اکٹوبر کا مہینہ تھا انیس سو تیرے پن سال تھا اور اس کی اگلی کھیپ جو سکسٹی سیون ویمانوں کی آئی تھی وہ انیس سو چوون میں آئی تھی جولائی کے مہینے میں لیکن اس کے بعد پھر سمجھوتے کیے گئے اور جو سیکنڈ ہینڈ اور اگن تھے وہ بھی منگائے گئے اور اس کو ایک بار ٹونٹی کا آرڈر کیا گیا بیس ویمان کا پھر تیرہ کا یعنی کل ملا کے جو کمپنی ہے ڈیسالٹ کمپنی اس نے جتنی بڑی تعداد میں بنائے تھے وہ تقریباً پانسو سلسٹھ ویمان تھے لڑاکو جو پہلی بار اس نے انترازتی بجار میں اس روپ میں بیچنا شروع کیا تھا بھارت نے ایک سو چار ویمان کھری دے تھے اسرائیل نے پچھتر کھری دے تھے السلوہ ڈور نے اٹھارہ ویمان کھری دے تھے اور رافل کو لے کر بھی آپ یہ نہ سوچئے کہ صرف بھارت خرید رہا ہے یہ کوئی ایسا جادوی ویمان اس روپ میں نہ دیکھئے کہ اس کے ذریعے ہر مرچ کی دباہ ہو گئی سامرک طور پر ویدیشک طور پر لیکن ایزپ نے بھی چوبیس ویمانوں کا آرڈر دیا ہوا ہے وہ اسے بڑھا کر چھتیس کر رہا ہے دونوں کی قیمت میں انتر ہے ایزپ کو سستے میں مل رہا ہے بھارت کو مہنگے مل رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے بھولیے کتر نے بھی چوبیس ویمانوں کا آرڈر کیا ہوا ہے یعنی رافل ایزپ بھی بھی خرید رہا ہے کتر بھی خرید رہا ہے بھارت بھی خرید رہا ہے اور فرانس کی سینہ میں بھی ایک سو بتیس ویمان رافل کو شامل کیا جا رہا ہے لیکن اگلا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہرو ایک کے بعد ایک جب اس ویمان خرید رہے تھے تو وہ فرانس سے نہ صرف انہوں نے 1953 میں جو اورگن کا سمجھوتا کیا تھا اس کے بعد 1957 میں انہوں نے مایسٹری 4A یہ ابھی لڑاکو ویمان تھا یہ ابھی سو ویمانوں کا سمجھوتا کیا تھا پھر اس کے بعد جگوار کا سمجھوتا ہوا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں آئے یہ ایک سیدھی سیدھی ایک فیرست آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی کہ دسالٹ کمپنی نے کس طریقے سے الگ الگ میراج بھی آیا اس کے بعد اور یہ کوئی فیرست ہے لیکن اگلا سوال ہے کیا واقعی رافیل جو ہے اس جنریشن کا ویمان ہے جہاں وہ پاکستان نہیں ٹک پائے گا پاکستان کے پاس سب سے مجبوط ویمان ہے F16 جو اس کو 4.5 جنریشن کے بیچ مانا جانتا ہے لیکن رافیل 4.5 جنریشن کا ہے لیکن دوسری طرف J20 جو چین نے خود بنایا ہے اس کا کہنا یہ 5.5 جنریشن کا ہے دونوں کے بیتر انتر دیکھنے کے لیے آپ گوگل ٹٹول سکتے ہیں لیکن ایک بیسک لائم کو سمجھئے کہ رافیل کا پریوگ افغانستان میں ہوا ہے لیویا میں ہوا ہے سیریا میں ہوا ہے جبکہ J20 کا چین نے اپیوگ ابھی نہیں کیا ہے لیکن J20 میں جو انجن لگتا ہے وہ رشیان انجن ہے جو سکوئی میں لگایا گیا تھا اس ویمان اسیو 30 جو انجن ہے وہ ابھی اس میں استعمال کیا گیا ہے لیکن سوال ہے کہ رافیل ایک لڑاکو ویمان ہے اس لڑاکو ویمان کے ذریعے بھارت کے بھیتر دھونی کرن کی دشاہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں بھارت اب انترازتی طور پر مانتہ پا چکا ہے کہ یہ سب سے بڑا باجار ہے کیونکہ ایک لمبی بیتے پچاس ساٹھ سال میں کوئی دوسرا پروڈیکٹ اس تیڑی سے نہیں بڑھا ہے جبکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹی نیشن جب یہ سوچ کر بنایا گیا کہ ید نہیں ہوگا تو دسالٹ کمپنی کو ہی لے لیجئے یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے یوروپ کے بھیتر میں فرانس میں کھڑا ہوتا ہے اس سمیہ جو اس کی اکنومی تھی اس سے سیکنڈ گنا موجودہ وقت کا ریوینیو ہے جسالٹ کونٹی کا ریوینیو موجودہ وقت میں یہ یورو میں ہے یعنی سیون ہنڈ کروڑ یورو سے جیدہ جو نیٹ انکم ہے پچھلے سال کا نیٹ انکم جو اس کے بارے جانکاری آئی اس کو کمائی ایک سال میں ہوئی ہے سات ہجار ایک سو چھتیس کروڑ روپے دنیا کی ٹاپ موس بھی کمپنیا جو ہتھیار بیچنے والی ہے اور الگ الگ دیشوں کی ہے اس میں سے سولہ ہتھیار بیچنے کے لیے ید کی اس تھی کھڑی کرتے ہوئے گاؤنڈ زیرو تو نہیں بنای جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف نیپال پاکستان افغانستان چین شریلنکا بنگلہ دیش بھوٹان ان ساری پرستیتیوں کی سامرک پرستیتیوں میں آپ مالدیو کو بھی جوڑ دیجئے اور ایران نے کیا جو سفل پریوک کیا گیا اس کی طرف سے ایران میسج کس کو دے رہا ہے چین کون سا میسج دے رہا ہے رشیہ یوکرین کے ذریعے کون سا میسج دیتے رہا اور ان سب فیرست میں چاہے وہ اراب ورلڈ کی استطی ہو یا اس کے آگے جب آپ بڑھتے چلے جائیں جو گرید کی استطی کئی دیشوں میں نکل کر آئی وہاں کی پریستطی میں جتنا ہتھیار پچھلے پانس سے سات سال کے بھیتر میں کھپا ہے وہ ہتھیار کہاں سے آرہا تھا کیا انہی دیشوں کی پولیسی کے خلاف رقم کو لے پانس بیس سے لے سات سو چیالیس کروڑ کے بیچ میں رینگ تی رہی ہے لیکن چھے سو کروڑ اگر ایوریج مان لیجئے تو یہ رافیل لگ بھگ سولہ سو کروڑ کا ایک ہے اس سولہ سو کروڑ کے ایک رافیل کے ساتھ مہت سمجھوتے ہوئے ف ڈی آئی کے لئے کھول دیا گیا دنیا کے تمام کمپنیز بھارت میں پیسہ لگا سکتے رستہ کھل گیا لیکن کسی بھی کمپنی نے کسی بھی طریقے سے اپنی ٹیکنلوجی کو بھارت کے حوالے نہیں کیا یعنی آپ کو خریدنا ہی پڑے گا رافیل بھارت میں نہیں بن سکتا ہے بھارت کو ٹیکنلوجی نہیں دے گا آپ کو اسے خرید نہیں پڑے گا تو اس رہی ہالانکہ ویمان بیچنے کے لیے اس نے سیلز کی دکان کھول رکھی ہے چائنہ میں گریس میں ملیشیا میں اومان رشیا میں تائیوان میں لیکن کہیں پروڈکشن کے لیے انڈسٹری نہیں کھولی سرویس سینٹر جو اس کے ہیں دیش کے الگ دنیا کے الگ دنیا امیرکہ میں چائنہ میں لیکن پروڈکشن کے لیے اس نے کسی بھی دیش کی جمین نہیں لیکن بھارت میں پروڈکشن کے لیے اس کے اپنے چھے سینٹر ہیں سینٹ کلاو آرجن ٹائل بیرٹیز میرین ٹیلنس اور لورن آئی ان جگہوں کے علاوے ایک ناکپور کی جمین ہے جو ریلائنس کے ساتھ سمجھوتا ہوا اور جوائنٹ وینچر ریلائنس ایرو سٹرکچر لیمیٹیڈ کے ساتھ کیا گیا اس کی ابھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا کیسے ہو گیا یہ سوال یہ بھی جہن میں آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کی جمین بھارت کی کمپنی شاید اس روپ میں اپیوگ میں آ سکے جو انتراست مارکٹ بیچے جانے والے جو ہتھیار ان کو اگر واقعی چائنہ کے ساتھ ید یا ید کی پرستیتی بن جاتی ہے اور رافیل کا اپیوگ ہو جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ان ساری پرستیتیوں کے بیچ میں سب سے مہت پور سوال یہ ہے کہ بھارت ہتھیاروں کے خریدار کے طور پر ہے بھارت اپنی سینہ کے آدھونی کرن کی دیشا کی طرف ہے بھارت اپنی اکنومی اپنی پرستیتیوں کو ڈھکنے کے لیے سینہ کے آدھونی کرن کے مدھیم سمادھیم سے ایک راشت وات کی نئی تارپیٹ دیشو قابید آمی